آج محمد آئے مورے گھر دیکھو آج محمد آئے مورے گھر دائی حلیمہ کہتی تھی گھر گھر دائی حلیمہ کہتی تھی گھر گھر دیکھو آج محمد آئے مورے گھر دیکھو آج محمد آئے مورے گھر حلیمہ گود میں لے کر حضور سے بولی شرف تمی سے ملا ہے میرے گھر آنے کو آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر دائی حلیمہ کہتی تھی گھر گھر دائی حلیمہ کہتی تھی گھر گھر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر نیواوا حلیمہ تیرے تھی آج کرم کمایا جانا پیر فضل گجراتی ان کا بڑا معروف پنجابی کلام ہے آج کرم کمایا جانا نیواوا حلیمہ تیرے تھی آج کرم کمایا جانا آج یکتہ تیری جھونی وچ ایک گوہر پایا جانا آج کرم کمایا جانا آج یکتہ تیری جھونی وچ ایک گوہر پایا جانا موقع اے وے کہ ساریاں مالدار دائیاں مکہ دے مالدار کرانیاں جو بچے لے کے جا چکی ہیں ایک در یتیم رہ گیا ہے ایک دائی حلیمہ رہ گیا ہے انہوں دائی حلیمہ اے سوچتی ہے کہ چھے مہینے بعد یا سال بعد میں آنا ہے منو اے اس یتیم دے کروں کی لبڑا ہے پیر فضل دی روح اتھے پہنچنے ہیں اور نالے دائی حلیمہ دی تارس بد آ رہی ہے انہوں نے اپنے نبی دی شان بیان کرتا ہے بابا حلیمہ تیرے تیرے حج کرم کمایا جانا ہے عج یکتہ تیری جھولی بچ ایک گوہر پایا جانا ہے عج یکتہ تیری جھولی بچ ایک گوہر پایا جانا ہے اور شہر سواد فرماؤ کہ تُو اے دی نمو چان نہ ہو تُو اے دی نمو چان نہ ہو تے تُو نا کر پرم یتیمی دا تُو اے دی نمو چان نہ ہو تے تُو نا کر پرم یتیمی دا جیڑا کسے بھی نہیں دٹھا تے نوں او رنگ بکایا جانا ہے جیڑا کسے بھی نہیں دٹھا تے نوں او رنگ بکایا جانا ہے شہر سواد فرماؤ کہ اے تیرے حق پچانے گا تچارے گا تیریاں پک دیاں اے تیرے حق پچانے گا تچارے گا تیریاں پک دیاں اے سے نوں ایک دن ہر شہدہ مختار بنایا جاناں کیوں کہ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا دیں محبوب کیا مال کو مختار بنایا جاناں اے سے نوں ایک دن ہر شہدہ مختار بنایا جاناں اے سے نوں ایک دن ہر شہدہ مختار بنایا کیوں کہ رب ہے موتی موتی عطا کرنے والا رب ہے موتی یہ ہے قاسم دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں اے سے نوں ایک دن ہر شہدہ مختار بنایا جاناں اے سے نوں ایک دن ہر شہدہ مختار بنایا نا ہے کشف و کرام مدی حبس میں نوں سنو یار میرے میرا اصل مصرہ اگر گزر جائے تو نا ملنوں سوا ہوتا ہوتا تو نا سنو نوالے نہیں میرے ہر مصرے تے غور کر رہا ہے اے ہی میری میرا شوق نہیں ہے یہ میری خواہش کہ میرے ہر مصرے تے غور میں بخدا کسے دنیا دار تھی دہلیز تے نہیں کھلوتا میں اصلے اپنے آقا دھی دہلیز صدا لگا رہا ہے اونا دے دردہ بڑا پرانا صدا دین والا اونا دی ڈیوڑی دا چھڑو دین والا اونا دا پانی پرن والا پاک پرانا بدھا لوکرہ میری ہر گل نوں کان ترکسوں نا ہے کشف و کرام مدی حبس میں نوں نا میں چونہ ہاں اولیائی مل جائے نا میں حور و قصور ہی لوڑنا ہاں نا میں چونہ ہاں کہ خدا ہی مل جائے تنائے خواہش ہے دل دے لچھ میرے کہ میرے نام بھی جگ وچھ دعائی مل جائے پر مالا میری اینی آرز ہوئے کہ محمد جردی گدائی مل جائے مل جائے پھر دوبارہ سماغ فرماؤ نا ہے کشف و کرام مدی حبس میں نوں نا میں چونہ ہاں اولیائی مل جائے نا میں حور و قصور ہی لوڑنا ہاں نا میں چونہ ہاں کہ خدا ہی مل جائے تنائے خواہش ہے دل دے لچھ میرے کہ میرے نام بھی جگ وچھ دعائی مل جائے پر مالا میری اینی آرز ہوئے کہ محمد دردی گدائی مل جائے کیونکہ ایسے نوں ایک دن ہر سے شیدہ مختار بنایا جانا ایسے نوں ایک دن ہر شیدہ مختار بنایا جانا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدہ تیرا کچھ نہیں مانگتا مانگتا شاہوں سے یہ شیدہ تیرا اس کی دولت ہے وقت نقشے کفے پا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا دستگیری میری دستگیری میری تنہائی کی تُو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا تیرا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا اور پورے قد سے میں کھڑا ہوں پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے ہلا مجھ کو جھکنے پورے قد سے میں کھڑا ہوں مجھ کو جھکنے تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا اور جتنے بھی میں سمجھتا تھا کہ سہارے کا عامن عدیم قاسمی صاحب کے بعد سہارے کا شیر آج اس سے بہتر نہیں ہوگا لیکن ایک فقیر عارف عبد المتین لاہور سے ایک اور درویش کھڑا ہوگیا انہیں گیا آو نا تا ہوں سہارے دا شیر سے کی شیر توسری چندے ہو اور وہ کہتے ہیں کہ اور جتنے بھی سہارے ہیں میری طرف متوجہ رہے ہیں اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں دنیا جتنے سہارے سہارے ہیں اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں پر عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا نارا تکبیر نارا تکبیر اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں پر عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا عزت نفس ان کے علا حضرت نے بڑا کمال کا شعر کہا ہے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں